السلام علیکم آج ہمنا آنے والے ہیں ایک یونیک بلکل ڈیفرنٹ صرف ایک انگریڈینٹ کے ساتھ زبردستی بریانی بنا لیتے ہیں جو چٹپٹی ہونے کے ساتھ ساتھ جٹپٹ بھی بن جائیں گے مسالے دار رہیں گی دیکھ ایسے زبردستی کھلے کھلے چاہوں والوں کی یہ زبردستی بریانی ہے آپ یہ رمضان میں سپیشلی بنا سکتے ہیں کافی سارا ہے بھی افطار کرنے کے بعد کوئی چکن مٹن بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بلکل آسان سی ریسیپی بنا کر اپسوف کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی میاں پر ایک پان میں ون فورت کا پوائل ڈالی اس میں تھوڑے سے ثابت گرمہ سالہ اٹھ کر لیتے ہیں ہافٹیسپون شازیرہ دو الیچی ایک دالچینک ایسٹک چار سے تین سے چار لونگ ڈال لیتے ہیں یہ ٹو فیفٹی گرام چانوال کے ساتھ بنا رہے ہیں تو وہ حساب سے یہ انگریڈینٹ ہے آپ اپنے چانوال کے قوانٹیٹی کے حساب سے سارے انگریڈینٹس بڑھا لیں اب دو سو گرام ٹومائٹو سے اس کو رفلی چاپ کر کے ڈال لیتے ہیں ہم کو ٹومائٹو کو اتنا ہی پکانا ہے کہ اس کا سارے جوسے سے ڈرائی ہو جائے اب دو دھاری میچ کو سلیٹ کر کے ڈال لیتے ہیں ایک ٹیبو سپونا درکلسن ڈال دیئے ایک ٹیسپون نمک ڈال دیئے ایک ٹیسپون لال مچ اٹھ کر لیے آپ اپنے تیس کے اکورڈنگ لال مچ اور نمک اٹھ کر لیے آپ سارے چیزوں کو اچھے سے پکنے دیتے ہیں پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا اب تیل بھی سپریٹ ہو گیا آپ اس میں ہاف ٹیسپون گرام مسائل اٹھ کر لیے ہاف کپ ہرہ دھنیا چاپ ہرہ دھنیا دال لیتے ہیں ہاف کپ پودینہ اٹھ کر لیتے ہیں ہاف کپ اس میں تلیوی پیاز اٹھ کر لیتے ہیں اب دو سے تین ٹیسپون دہی ڈال لی ہم کافی سارا کھٹاس ٹماٹے میں موجود ہے تو اسی لئے ہم دہی اور نمک کی کونٹیٹی بلکل کم رکھیں گے اب میں تھوڑا سا کرنچ کے لیے کاجو اٹھ کر لیے آپ چاہے تو آدم پیستہ کاجو تینوں بھی اٹھ کر سکتے ہیں اب سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اخنی بن کر ریڈی ہے اب اس میں تھوڑا سا ایک ٹیسپون لیمن جوز بھی اٹھ کر سکتے ہیں اٹھ کر لینے کے بعد ہی اخنی کو سیڈ میں رکھ لیتے ہیں اب چانوالوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب یہ ٹو فیفٹی کرام باسمتی چانوال کو میں ہاف انار کے لی پھنگ نے رکھ دی تھی ہے پانی بوائل ہونے کے ساتھ ہی اس میں تو ٹیسپون نمک ڈال دی میں اور تھوڑا سا چوپ ہے دنیا چوپ ہو دینا اٹھ کر لے کے چانوال کو بوائل کر لیتے ہیں یہ کم کونٹیٹی کی چانوال ہے اس لیے میں سارے چانوال کو ایک ساتھ سٹرین کر دی اگرچہ چانوال زیادہ ہے تو حساب سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ چانوالوں کو سٹرین کرنا چاہیے تو اس کی ریسپی میں آپر کس طریقے کے کونسے سٹیج پر چانوال نکالنا چاہیے دو تین سٹیپ میں چانوال نکالتے ہیں تو وہ میں آپر میرے چکن دم بریانی کی ریسپی میں بتائی ہوں آپ چاہے تو کیسے بہت چلو کس طریقے کے سٹیپ بے سٹیپ اس کا رینج کرتے ہیں تو اب میں یہاں پر کم کونٹیٹی ہونے کی وجہ سے پین میں دم دے رہی ہوں تو پہلی لے یہ چانوال کی رہیں گی اس کے بعد ہم جو ٹوماٹر کی اخنی بنایا تھے وہ ڈال لیتے ہیں اب اس کے بعد ٹاپ کر لیتے ہیں پھر سے پلین رائز کے ساتھ آپ اس پر سے تھوڑا سا کلر سپرنکل کر دیتے ہیں اور ایک ٹیبو سپون گھی ایٹ کر لیتے ہیں کافی سارا آئل آل ریڈی ہے اس میں موجود ہے یہ چانوال کے کونٹیٹی کے حساب سے ون فورت کپ آئل کافی رہیں گا اب تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے تلی بھی پیاز آٹ کر کے اس کو دم پر رکھ دیتے ہیں پین کو دس منٹ کے لیے دیکھیں چیک کر لیتے ہیں چانوال بھی اچھے سے دم ہو گئے دہی کا اور ٹوماٹر کا اچھا سا پانی پورا ڈرائی ہو گیا تو کیسے کھلے کھلے چانوال کی ہے زبردستی بریانی چٹ پٹی سے صرف دس منٹ میں دم ہو کر ریڈی ہے بریانی تو دیکھیں کالر فل چانوال بھی ہے یہ اگرچہ آپ کالر کو پانی میں مکس کر کے ڈالیں گے تو اس طریقے کے چانوالیں بنیں گے صرف دو کالر کے چانوال بنیں گے اگرچہ آپ سپرنکل کریں گے ڈائریکٹ کالر کو تو تین کالر کے چانوال بنیں گے تو بریانی بھی کافی کالر فل لگیں گے اور جو ہم اس میں کاجو ڈالے تو بیچ بیچ میں کرنچ اس کا زبردست لگیں گا آپ تھوڑا سا گانش کر لیتے ہیں اسے تلیوی پیاس کے ساتھ اور جو ہم دم پر بریانی میں اوپر سے گھی ڈالے تھے اس سے زبردست فلیور اور آرومہ بھی بڑھ جائیں گا بریانی کا آپ چاہے تو گھی کے بجائے بٹر بھی ایٹ کر سکتے تو یہ رمضان سپیشل سیمپل مگر ٹیسٹی ٹومیٹو بریانی بن کر ریڈی ہے انجوئے کریں کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ